ویلکم بیک تو ونس اگین مائیسیلس سردار ابراہیم دوستو کیسے ہیں آپ امید ہے آپ سب کی سب خیریت سے ہوں گے اور دوستو اگین میں حاضر ہوں بہترین بزنس آئیڈیا کے ساتھ جس کو آپ بہت تھوڑی سی انویسمنٹ سے سٹارٹ کر سکتے ہیں اپنی کمپنی میں آسکتے ہیں دوستو تیلرنگ میٹریل بزنس کے حوالے سے آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا کہ تیلرنگ میٹریل کا جو بزنس ہے وہ کس طرح کا ہے اس میں آپ پروفٹ کیسے کما سکتے ہیں تھوڑے پیسوں میں یہ کاروبار کیسے کر سکتے ہیں ان تمام سوالات کے جواب میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر دوں گا ویڈیو کو آپ نے مکمل اندر تک دیکھ رہا ہے تاکہ آپ کو اس ویڈیو کے اندر دی جنی والی اس ویڈیو کے اندر دی جنی والی بزنس کے حوالے سے جتنی بھی معلومات ہیں آپ ان سے فائدہ اٹھا سکیں اور آپ کو اس کا پروفٹ ہو سکے آپ اس کو اگر کاروبار کو کریں تو آپ فائدہ مند طریقے سے کر سکیں دوستو مکمل تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ جو دوست ہم سے کنسلٹینٹس ہی لینا چاہتے ہیں ہم سے کسی بھی ویڈیو کے حوالے سے گائیڈ لائن لینا چاہتے ہیں تو آپ لوگ ہمارے اس دیئے ہوئے نمبر کے اوپر واتس ایپ کر سکتے ہیں ہم سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں سیکنڈلی آپ میں سے جن دوستوں نے بھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا چینل کو فتور ربے سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیوز کی جو انفرمیشن ہے ان کا نوٹیفکیشن آپ دوستو تک پہنچتا رہے اور جیسے کہ ان کوئی اچھا سا بہترین سا بزنس آئی ڈیا اپلوڈ کریں آپ دوستوں کو اس کا نوٹیفکیشن پہنچ جائے تو دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو تیلرنگ میٹریل کا جو بزنس ہے وہ بہت منافع بخش کاروبار ہے جب تک انسان رہے گا کپڑے تو اس میں پہننے ہیں اور یہ جو چیزیں ہیں جو کپڑوں کے لیے جو چیزیں کام آتی ہیں تیلرنگ میٹریل کے حوالے سے یہ ساری کپڑوں کے لیے نہایت اضحاد ضروری چیزیں ہیں جو کہ کام آنے ہی آنے ہیں تو دوستو اگر مارکٹ سروی کے لیے حال سے بات کروں تو اس میں مارکٹ سروی جب آپ نے اس کا کرنا ہے تو آپ نے جب آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ جس ایریا کے اندر آپ اپنا بزنس سٹارٹ کرنے لگی ہیں وہاں پر لوگوں کا رجحان کیسا ہے تینڈنسی کیسا ہے کہ اس طرح کا بگرام چلتا ہے کس طرح کی بٹن چلتے ہیں کس طرح کا دھاگا یوز ہوتا ہے نلکیاں کس طرح کی یوز ہوتی ہیں تو یہ تمام چیزوں کی انفرمیشن یہ آپ کو لینی پڑے گی یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں یہ جو چھوٹی چھوٹی معلومات ہیں یہ جو چھوٹی چھوٹی بزنس کے حوالے سے انفرمیشن ہے یہ بڑی ضروری ہے دوستو آپ نے اس بات کی پرواز نہیں کرنی کہ میں یہ پانچ روپے دس روپے کی چیز کا پتہ کرنے کیوں جاؤں دوستو یہ پانچ روپے دس روپے کی چیز ہی جب آپ کو کلیکٹیولی اکٹھا ہوکہ جب آپ کو پروفٹ دینے لگی تو آپ اس بزنس سے بے اپنا پروفٹ کمائیں گے کاروبار کو اگر ٹھیک طریقے سے لے کر چلا جائے تو بزنس بہت زیادہ پروفٹ دیتا ہے اور آپ اس سے بہت زیادہ پیسہ کماتے ہیں تو آپ نے کم سے کم آٹھ سے دس شاپ اپنے ایریا کی وزٹ کرنی ہے جو لوگ یہ بزنس کر رہے ہیں ان سے آپ نے ڈسکس کرنا ہے کہ میں یہ کاروبار سٹارٹ کرنا چاہتا ہوں تو آپ بہت سارے لوگ آپ کو یہ کہیں گے کہ آپ اس کاروبار کو سٹارٹ مت کریں ان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ آپ کو آپ کہیں ان کے کمپٹیشن میں نہ آجیں اس لئے آپ نے اس بات کے اوپر غور نہیں کرنا بلکہ آپ نے ان سے یہ کہنا ہے کہ آپ مجھے بتائیے کہ مجھے اس بزنس کے اندر کن کن باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے اور اگر میں نے یہ کاروبار کرنا ہی ہے تو مجھے آپ بتائیے کہ میں یہ کاروبار کس طریقے سے کر سکتا ہوں تو آپ کو کچھ پوزیٹیو فیڈبیک میں لے گا کچھ نیگٹیو فیڈبیک ملے گا آپ نے نیگٹیو فیڈبیک کو چھوڑ دینا ہے اور پوزیٹیو فیڈبیک آپ نے اکٹھا کر لینا ہے آپ کو جب آردس لوگوں سے آپ ملیں گے تو آپ کو اچھا خاصا پوزیٹیو فیڈبیک مل جائے گا جو ایک اچھا خاصا آپ کے پاس ڈیٹا آ جائے گا اس کے بعد اپنے ہول سیلرز کو وزٹ کرنا ہے جو بڑے بڑے ہول سیلرز ہیں جن سے لے کر آپ سٹاک آپ یوٹیوب کے اوپر بھی ایسی بہت ساری ویڈیوز آپ کو مل جائیں گی جو لوگ ہول سیل کے اوپر پریلرنگ میٹریل کا سمان جو ہے وہ سستے داموں فروخت کر رہے ہیں آپ ان سے بھی مل لینا ہے آپ نے ہول سیلرز بھی چیک کر لینا ہے کہ اگر آپ ہول سیلرز سے ڈریکٹ پرچیز کرتے ہیں تو وہ آپ کو کتنے کا دیتا ہے اب دوستو جب آپ کے پاس انفرمیشن آگئی کٹھا ہو گئی آپ کو بتایا چل گیا کہ آپ کے ایریا کے اندر کون سا میٹریل جو ہے وہ یوز ہوتا ہے اور آپ کو کون سا ہول سیلر ہے جو سستے داموں دے گا اور آپ کے جو ایریا کے اندر شاپ کی پرسے ہیں اور کس ریٹ کے اوپر کون سا پروڈک جو ہے سیل کر رہے ہیں بلکہ میں آپ کو یہ مشہور دنگا کہ اگر ہو سکے تو ہفتہ دو ہفتے کے لیے کسی ٹیلرنگ میٹریل والے کے پاس آپ کام کر کے دیکھ لیں تاکہ آپ کو کام کا تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے کہ کس طرح کی چیز چلتی ہے اور کس طریقے سے آپ نے اس بزنس سے پروفٹ کمانا ہے بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کے ایریا کے حساب سے آپ کو پتہ چلتی ہیں میں یہاں اس ویڈیو کے اندر آپ کو ایک اوورال ویور تو دے رہا ہوں لیکن آپ کے ایریا کے اندر کس طرح کی پروڈک سیل ہو رہی ہے یہ میں نہیں جانتا یہ آپ کو ہی کسی شاپ کے اوپر کھڑے ہو کے وزٹ کرنا پڑے گا یا مارکٹ سروے کرنا پڑے گا تب آپ کو اس بزنس کی سمجھ آئے گی کہ آپ کی ایریا کے اندر پروڈک کون سی آرہی ہے میں یہاں پر فرض کرتا ہوں کہ لیس کی حوالے سے بات کر لوں کہ لیس ہی اگر آپ لے کر آرہے ہیں تو آپ کو ہر ایریا کے حساب سے لوگوں کے ڈیمانڈ مختلف ہوتی ہے ان کی چوائسز مختلف ہوتی ہیں تو آپ نے اپنے ایریا کے حساب سے چوائسز آپ نے لے کر آنی ہے اگر آپ ایسا سامان اٹھا کر لے کر آئیں گے کہ آپ کے ایریا کے حساب سے چوائسز نہیں ہیں تو آپ کا وہ سامان جو ہے وہ پڑے کپڑا رہے جائے گا آپ کا نقصان ہوگا اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی پروڈک کو زیادہ جلدی سیل کرنے کے لیے آپ ایسی چوائسز لے کر آئیے جو کہ آپ کے ایریا کے اندر قابل قبول ہوں اور ان کی سیل اچھی ہو دوسرا اہم پوائنٹ جس کے بارے میں میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اپنے پیسے کو منیج کرنا دیکھیں اپنے پیسہ جو ہے وہ بہت مہنس سے کھمایا ہے یا آپ کے پاس جو پیسہ ہے وہ اس طرح اگر آپ بینہ سوچے سمجھیں اس کو آپ ضائع کریں گے تو آپ کو اپنا بزنس میں اس کا فائدہ نہیں ہوگا اس کو آپ نے سو سمجھ کے خرج کرنا ہے پیسے کے حوالے سے میں آپ کو بتاتے چلوں گا آپ نے اس کو منیج کرنے کا طریقہ کار جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کو تین حصوں میں ڈیوائیڈ کریں دس روپے میں سے پانچ روپے آپ نے اپنے کاروبار کے اوپر لگانے ہیں دو روپے آپ نے سنبھال کے رکھنے ہیں جب آپ کو پیسوں کے ضرورت پیش آئے تب آپ نے لگانے ہیں اور تین روپے آپ نے کوشش کرنی ہے یہ آپ کی سیونگ رہ جائے سیونگ کو آپ نے ٹچ نہیں کرنا تو سیونگ عام طور پر اس وقت آپ کے کام آتی ہے پیسہ خرج کرنے کے حوالے سے جب آپ کے پاس آپ کی شٹر ڈاؤن کی صورتحال پیدا ہو جائے جب آپ کو لگے کہ کاروبار بند ہو رہا ہے آپ کوئی صورتحال نہیں بچی تو تب جا کے وہ تین روپے آپ نے تب اپنے کاروبار کے اوپر لگانے ہیں اور اپنے بزنس کو ریویلڈ کرنے کی کوشش کرنی ہے تو دوستو کاروبار کو نقصان سے بچانے کے لیے بہترین طریقے کار یہ ہے کہ آپ اپنے پیسے کو منیج کریں شروع سے اگر آپ اپنے پیسے کو منیج کر کے چلیں گے تو آپ اس میں نقصان نہیں اٹھائیں گے دوستو اگلا پوائنٹ جو ہے وہ لوکیشن کا ہے کہ لوکیشن آپ نے اس کی کہاں دیکھ رہی ہے آپ کی شاپ کی لوکیشن کیسی ہونے چاہیے تو اس کے لیے میں یقینی طور پر کہتا ہوں اویسلی طور پر آپ کو وہی پہ شاپ پر چیز کرنی چاہیے جہاں پر آلیڈی اس بزنس سے ریگارڈنگ بہت ساری مارکیٹ ہے یا بہت ساری شاپس ہیں وہاں پر جا کے آپ اپنی شاپ کے لیے جگہ دیکھیں دوستو اگر آپ کو بڑی شاپ نہیں ملتی کوئی بات نہیں آپ چھوٹی شاپ لیں آپ کسی دکان کا باہر پھٹا لگا لیں لیکن آپ کا جو طریقے کار ہے آپ کا جو بزنس ہے وہی ہونے چاہیے کہ جہاں مارکیٹ ہے وہی پر آپ نے کام کرنا ہے کیونکہ اگر آپ کسی ایسی جگہ پر اپنی شاپ اوپن کرتے ہیں آپ نے بڑی سستی سی دکان دیکھ لی بہت بڑی دکان دیکھ لی لیکن وہ مارکیٹ سے ہٹ کے وہاں پر کوئی آتا ہی نہیں ہے تو کیا فائدہ وہاں پر آپ کو آپ کو کرایا ہیتنا دینا پڑ جائے گا لیکن کسٹمر آپ کے پاس پھیر نہیں آئے گا فائدہ آپ کو نہیں ہوگا اس لیے بہتر ہے کہ آپ اپنے کاروبار کو تو ایسی جگہ پر شفٹ کریں ایسی جگہ پر اپنے بزنس کا آغاز کریں جہاں پر آلیڈی مارکیٹ ہے جہاں پر لوگوں کو آنا جانا ہے جہاں پر فوٹ فال ہے جہاں پر کسٹمر آتا جاتا ہے دوستو لوگوں کی بھیڑ میں لوگ بہت سارے کام کام کے لیے آتے ہیں لیکن ان کو پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر ایک اور شخص بھی ٹریلرنگ میٹریل کا سامان رکھ کے بیٹھا ہے تو لوگ آپ کی طرف بھی آئیں گے آپ سے پرچیز کریں گے لیکن دور دراز آپ نے کہیں شاپ کھول لی آپ نے بہت بڑی دکان کے کرائی پر لے لی اور آپ وہاں پر اپنا اپنا سامان رکھ کر بیٹھ گئے بیٹھ گئے لیکن کسٹمر نہیں آتا تو کیا فائدہ ہو اس کا تو دوستو لیے اس لیے لوکیشن آپ کو آپ کو اسی طریقے سے فائدہ اوٹ کرنی ہے جہاں پر آلیڈی بہت سارے لوگ کاروبار کر رہی ہیں ایسے اچھی کرنی ہے خوبصورت کرنی ہے سٹیکرز وغیرہ کچھ اپنے شپوائیے اپنے وزٹنگ کارڈ بنوائیے اس کی مارکٹنگ کیجئے اس کی پامفلٹ شپوائیے اس کی وزٹنگ کارڈ بڑے اٹرکٹیو سے بنائیے آپ کے پاس کسٹمرز ہیں ان کو اپنے وزٹنگ کارڈ دیجئے اس سے آپ کی سیل میں اضافہ ہوتا ہے ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئیے ان کو پانی پلائیے تو اس طرح سے آپ کا بزنس جو ہے وہ گروہ کرتا ہے اور اس میں آپ کو فائدہ ہوتا ہے دوستو اگلی پوائنٹ میں آپ کے ساتھ دسکس کروں گا کہ آپ نے شاپ کیا مارکٹ کا ٹائم دیکھنا ہے کہ مارکٹ میں کیا ٹائمین چل رہی ہے اور آپ کی شاپ کی اس حوالے سے بیس ٹائمین کیا ہو سکتی ہے اس میں کس ٹائم کے اوپر کسٹمرز زیادہ آتا ہے آپ صبح گیارہ وزٹنگ کارتے ہیں یا صبح ساتھ بجے آپ شاپ اوپن کرتے ہیں نو بجے اوپن کرتے ہیں رات کو نو بجے بند کرتے ہیں یا بارہ بجے بند کرتے ہیں اور کس ٹائم کے اوپر آپ کا پیک کسٹمر جو ہے وہ آپ کی شاپ کے اوپر وزٹ کرتا ہے یہ تمام چیزیں آپ کو پتا چلیں گے جب آپ اپنے شاپ کے اوپر ٹائم دیں گے آپ اپنے شاپ کے اوپر زیادہ سے زیادہ وقت گزاری کریں گے زیادہ وقت گزاریں گے اپنے شاپ کے اوپر شروع میں تو آپ کو سمجھ آجے گی کہ اس ٹائم پر آپ کا کسٹمر زیادہ ہوتا ہے اور اس ٹائم سے لے کر اتنے بھی زیادہ گئے اگر شاپ اوپن کی جائے تو زیادہ بہتر رہے گا اور یہاں مجھے کسٹمر بھی زیادہ ملے گا اور میں زیادہ پروفٹ کما سکوں گا اس کے بعد دوستو اگلی بات آجاتی ہے اپنی پرودکس کو آن لائن سیل کرنے کی جو پرودکس آپ پرچیز کر کے لائے ہیں خریدی ہیں آپ نے ان کو آپ آن لائن بھی سیل کرنا شروع ہے آپ ایماسون کے اوپر اپنا آکاؤنٹ بنائیں آپ سیلر آکاؤنٹ اپنا بنا لیجئے اسی طرح بہت ساری سوشل میڈیا کے سائٹس ہیں ان کے اوپر جا کے آپ اپنا آکاؤنٹ بنائیے اور جا کے ان پرودکس کو آن لائن سیل کرنا شروع کرنا کوشش کریں اپنی ایک ویب سائٹ بھی بنائیں بڑی سٹرونگ سی ویب سائٹ بنائیں جس کے اوپر ویوز بڑے اچھے ہوں یا ریویو بڑے اچھے ہوں کہ آپ کی پرودکس بہت اچھی خوبصورت تصویریں لے کے اپنے انسٹرگرام یا جو بھی آپ پر سوشل میڈیا چینلز آپ یوز کر رہے ہیں وہاں کے اوپر آپ اپنے تصویریں لگئی ہیں اس طرح آپ کا کاروبار جو ہے وہ گروہ کرے گا اور آپ آن لائن بھی اس کو سیل کر کے بہت سارا پروفٹ کمارے ہوں گے دوستو ایک اگلی بات جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا وہ یہ ہے کہ ویرائیٹی ویرائیٹی جو ہے بہت میٹر کرتی ہے آپ نے اپنے کاروبار کے اندر ویرائیٹی کو ایکسپینڈ کرنا ہے ویرائیٹی ایکسپینڈ کرنے کے طریقے کر یہ ہے کہ شروع کے اندر آپ اپنی پرودک کے لیے جو بھی سٹاک خرید رہے ہیں کوشش کریں کہ آپ زیادہ ویرائیٹی خرید رہے ہیں کیونکہ آپ نے مارکیٹ سروے کیا تو آپ کو پتا ہے کہ آپ کے ایریا کے اندر کون سا کون سا پرودک جو ہے وہ چلتا ہے تمام پرودک وہاں سے پرچیز کر کے لیے آنے ہیں اب آپ نے جب آپ نے شاپ کے اوپر رکھا اب آپ کو نہیں پتا کہ آپ کی شاپ کے اوپر کون سا پرودک سب سے زیادہ بکر ہے آہستہ 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 جب آپ اس کے اوپر ٹائم دیں گے تو آپ کو پسے چل جائے گا کہ یہ والے ہمارے پرودک جو ہیں وہ سلو چل رہے ہیں یعنی کہ بالکل نہیں چل رہے ہیں اور کچھ پرودک وہ ڈیڈ پرودکس ہیں اور کچھ پرودک جو ہیں وہ فاسٹ موونگ پرودکس ہیں یعنی کہ ان کی بکری ان کی سیل ہاتھوں ہاتھ ہو رہی ہے دوستو آپ کو بس انہی فاسٹ موونگ پرودکس کو پکڑ کے رکھنا ہے اور ایکسپیریمنٹس کرتے جانا ہے کچھ نئی پرودکس جو پرونی پرودکس ہیں جسے آپ سامان پر چیز کر کے لائیں اس سے بات کر کے آئیں کہ اگر میری یہ پرودکس نہیں بکے گی تو میں ایکسچینج کرواؤں گا آپ سے آکر اس کے بدلے دوسرا پرودکس لے کے جاؤں گا تو آپ اپنی وہ ڈیڈ پرودکس کو اٹھائیے جا کے ان کو ایکسچینج کروائیے اور جا کر وہ پرودکس اپنے پاس لے کرائیے جو کہ آپ کی پرودکس رننگ میں ہیں جن کی سیل زیادہ ہو رہی ہے تو دوستو اس طریقے سے آپ اس کاروبار کے اندر اس بزنس کے اندر فائدہ اٹھائیں گے دوستو یہاں پر اس ویڈیو کے اندر میں نے خوش کیا کہ آپ کو تیلرنگ میٹریل بزنس کے حوالے سے مکمل ڈیٹیلز مکمل تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پرسند آئی ہو اپنی اس ویڈیو سے ایک پرسنٹ بھی سیکھا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور کسی آپ کو اس بزنس سے فائدہ ہوا ہے یا نہیں ہوا آپ اس کو کسی ضرورت مند تک پہنچا دیجئے اگر ہو سکتا ہے کسی اور شخص کو اس کی بہت ضرورت ہو اپنے تھوڑے سے پیسوں سے اس عروبار کا آغاز کر لیں تو یہ انسانی کوشش ہوتی ہے کہ دوسرے انسان کے کام آئے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں طرف سے بس اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نیکس بزنس آئیڈیا کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت Thank you very much